حضور پیر طریقہ مقدس سامین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بذکر اللہ تتمئن القلوب صدق اللہ العظیم کچھ کہنے سے قبل آپ حضرات رود پاک کا حدیعہ پیش فرمالے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اہباب کہہ رہتے ہیں جو دور کچھ بولنے سے پہلے کچھ ناشریف کے چند شیر پڑھ دیجئے تو ناشریف کے چند شیر پڑھ دیجئے سماعت فرمائے ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل بلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے تفیل دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے تفیل آیا ہے راہ راہ دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے آیا ہے راہ راہ دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد بد قدوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواہ جے کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلی کا سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالہ بنائے گا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیل لایا ہے اپنے سا مساوت کا یہ رضا اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام لایا ہے اپنے سا مساوت کا یہ رضا اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام شعبہ ہے اس کا لو محبت ہے اس کا تار بدلے گا ظلم چور کے انداز یہ تمام لوگوں کے دل سے زنگے قدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رس میں جہاں سے مٹائے گا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیل تارے چمک رہے ہیں نارے تپیر مجازے وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرہ کٹ کر صورت نکلنے لگتا ہے بڑی عجیب آپ ہی کی خاموش ہو کر بیٹھیں گے نبی کے ذکرے سے تو پتھل پکڑنے لگتا ہے بلد نواز سے بولیں نارے تپیر نارے رسال فیضانِ عالی غزرت فیضانِ حضور سرکارے سے راغوزی جلسے دستار بندی سید عمد صحف قبلہ نارے تپیر نارے رسال یہ بھی شیر لیکھیں ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیر تارے جمک رہے ہیں اسی نور کے تفیر گفتار لا جواب ہے کردار بے نظیر ہامی ستم زدوں کا جتیموں کا دستگیر ہلکا بغوش اس کے اے کیا شاہ کیا فقیر ہلکا بغوش اس کے اے کیا شاہ کیا فقیر انسان رہ سکے گا نہ انسان کی اسیر بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیر تارے جمک رہے ہیں اسی نور کے تفیر پیغہ میں حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا تین آزدوں کو رشکے بلستہ بنائے گا ہر غم رحمتوں کے خزانے لٹائے گا انسان کو یہ دوسرے انسان کو یہ در سے اخوت سکھائے گا دے گا کچھ اس ادا سے پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے کسدیوں کی دشمنی ارزو سما بنے ہیں اسی نور کے تفیر تارے جمک رہے ہیں اسی نور کے تفیر یا رسول اللہ تین شیر جن کی محفل ہے حضور سرکار سرحوزی رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کے حوالے سے پھر کچھ گفتگو کر کے آپ سے رقصت ہو جاؤں گا یہ کلام ہے زندوں کو جاملو رہ پیلا کر وزیر شاہ رندوں کو جاملو رہ پیلا کر وزیر شاہ رندوں کو جاملو رہ پیلا کر وزیر شاہ رندوں کو جاملو رہ پیلا کر وزیر شاہ کرتے ہیں قلب تیرہ رہ پیلا کر وزیر شاہ وزیر شاہ کرتے ہیں تیرا قلب وزیر شاہ وزیر شاہ یدی سیدی کے دہر میں تابعہ ہے مثل اگر تر خواہ وزیر شاہ وزیر شاہ سیدی سیدی تاریخ ہو کہ وہ سیدی تاریخ ہو ہے سب خلیفہ پہ مظہر وزیر شاہ بس دو منٹ کیلئے آپ سے گفتگو ہوں گا پھر آپ سے رخصت ہو جائے اس آیتِ کریمہ میں نے شرف حاصل کی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور سلسلے کے حوالے سے بعد یہ جو سرحوز لفظ ہے یہ چار سلسلوں کا سنگم ہے اس میں سلسلے قادریہ بھی ہیں یہ سلسلے قادریہ سرکار سرحوزی کے جدہ امجد سید مزمیل شاہ سید مکرم شاہ سے سلسلے قادریہ آپ کے پاس آیا آپ کے والد سید نیتر شاہ نے آپ کو یہ اجازت دی اور سلسلے چشتیہ سرکار سرحوزی کے جدہ اعلیٰ میں بزرگ ہیں سید صدر جہان شاہ رحمت اللہ و حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تین واسطوں سے سرکار غریب نواز تک سلسلہ پہنچتا سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قلندریہ سرکار سرحوزی کے جدہ اعلیٰ میں بزرگ ہیں سید بسم اللہ شاہ رحمت اللہ ان سے سلسلہ قلندریہ سرکار سرحوزی تک پہنچا اور سلسلہ صوفی قلقابلی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ نقش بندیہ بہت یہ بات آج سے قریب سو ڈیڑھ سو سال قرآنی کتاب ہے روز جنان فی ذکر اولیاء رحمان اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا گنج سرحوزی کے نام سے اس میں یہ آپ کو بات لکھی ہوئی ملے گی اور جب کہ ہند میں جا کر اس کو بھی سند میں اس کو بت اس میں پیدا ہوں گے مہدی علیہ السلام اور پائیں گے تیرے یہاں سے نسبت کا کام اور یہ کسی کے مٹانے سے مٹے گا اور جو اس کو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اسی سلسلے نور سے فیض حاصل کریں گے اور یہ بات مجدد صاحب کی مجدد الفیسانی رحمت اللہ کی کتاب میں بھی ملتی ہے یہ ذکر کی تعلیم ہے اس سلسلے میں کہ زبان کو تعلیم لگا کے اپنے مرشد کا تصور لے کر ساز کو روک کر خیال میں اللہ اللہ پڑھا کریں اور الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھا کریں یہ ذکر کی تعلیم ہے اس سے بہت برکت ہوتی ہے وقت بھی کم ہے بہت زیادہ وقت ہو گیا اور اس مدرسہ اس رہوزی آتیقیہ کو خوب ترقی دلوائیں اور ہمارا مدرسہ انجمن اسلامیہ کو بھی خوب ترقی دلوائیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق